بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک ہی کوئی فرق نہیں پڑے گا تو میں اس مسابات کو لے لیتا ہوں مسابات نمبر تین میں نے یوں کر کے یہ الگ کر لی اب میں کیا کروں گا سٹوڈنٹ کہ یہاں میں ایکس کی ویلیو ایکس جو ہے ویریابل اس طرف رکھوں گا اور باقی ویریابل کو سارے کے سارے اس طرف لے جاؤں گا اس کا مطلب ہے کہ ایکس کی ویلیو جو ہے وہ وائے کے حساب سے آ جائے گی تو ہم اس کو ایکس رکھیں گے سٹوڈنٹ ہم ایدھر مسابی ہمارے پاس یہ دونوں رکھیں اٹھ کر مسابی کو ادھر چلی جائیں گی جیسے یہ ادھر جائیں گی تو یہ ہو جائیں گی آپ جانتے ہیں سٹوڈنٹ اتنی باتوں کو تو کہ یہ ہمارے پاس نفی ہے تو ادھر جمع ہو گئی یہ بھی نفی ہے ادھر جمع ہو گئی تو یوں ہمارے پاس مسابات نمبر تین آ گئی جو کہ ایکس کی ویلیو کی صورت میں اب آپ نے اس ایکس کی جو ویلیو فائنڈ آؤٹ کی ہے یہ مسابات نمبر ایک سے فائنڈ آؤٹ کی ہے خیال رکھئے گا مسابات نمبر دو سے فائنڈ آؤٹ کی ہے آپ نے تو آپ نے مسابات دو یہاں رکھی تو پھر تین آگے لے کے جانا یہاں دو رکھی تو دو میں ہی نہیں لے کے جانا آپ نے اگر آپ یہاں ویلیو پہلے لے لیتے تو پھر یہ بعد میں لے لیتے میں نے ایکس کی ویلیو یہاں سے اٹھائی ہے مسابات نمبر دو سے اب یہ جو ایکس کی ویلیو ہے ہے اس کو مساوات نمبر ون میں درجہ کریں گے ہم سٹوڈنٹ خیال رچے گا تو مساوات نمبر ون جو ہے وہ ہم لے جاتے ہیں اس طرف یہ ہے مساوات نمبر ون ہمارے پاس تین ایکس نفی چار وائے جمع پانچ ایکول ٹو زیرو اب یہ جو ایکس کی ویلیو میں نے لی ہے دیکھیں ایکس ادھر ہے باقی صاحب کچھ ادھر ہے تو یہ جو درجہ میں نے ایکس ہے اس کی جگہ پر یہ ویلیو لکھ دیں گے ساری کی ساری تو ہم کیا کریں گے تین کو تین ہی لکھیں گے ایکس کی جگہ پر ہم لکھیں گے دو وائے پھر لکھیں گے جمع تین یہ لیجے جی ایکس کی بیلیو جو ہے اس کی جگہ پر پوری ہوگی باقی صاحب ویسے ہی لکھیں گا چار وائے جمع پانچ برابر زیرو اب اس کو حل کرتے ہیں تین کو دو سے ملٹپلائی کریں گے تو یہ ہو جائے گا سٹوڈنٹ چھ وائے تین کو اس سے ملٹپلائی کریں گے تو یہ ہو جائے گا تھیری ایزا نائن یہ ویسے کی ویسی ہی ہے ہمارے پاس یہ لیجئے ہمارے پاس یہ رقم آگئے اب یہ y ہے یہ بھی y آپ اس میں حل ہوگی چھ جمع کا ہے چار مائنس کا ہے چھ میں سے چار جائیں گے تو یہ ہو جائے گا دو y اب یہ بھی جمع کا ہے یہ بھی جمع کا ہے دونوں جمع ہو گا نو اور یہ ہو جائیں گے ہمارے پاس 14 ایکول ٹو 0 اب آپ نے کیا کرنا ہے سٹوڈنٹ اس کو حل کر دینا بس یہ ہو گا ہمارے پاس وائے دو وائے ایکول ٹو یہ فورٹین ادھر جا کے ہو جائے گا مائنس فورٹین ہم جب اس کو مزید حل کریں گے تو یہ ہو جائے گا وائے ایز ایکول ٹو نفی فورٹین یہ دو تقسیم کر دے گا اس کو تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس مائنس سیمن تو یہ وائے کی ویلیو آگئی سٹوڈنٹ ہمارے پاس اب وائے کا یہ آگئی فگر ہمارے پاس اب اس کو اس میں رکھیں اس میں رکھیں جس میں برزی رکھیں آپ تو آپ کا ایس کی ویلیو بھی آ جائے گی تو اب ہم یہاں لکھیں گے میں اس طرف لے جاتا ہوں اس کو وائے کی یہ جو ویلیو ہے ہمارے پاس اس کو اس میں درج کر دیتے ہیں چلیں لکھ بھی لیتے ہیں جملہ ہاں وائے کی جو ویلیو آئی ہے وائے کی ویلیو کو مساوات نمبر دو میں درج کریں آپ دیکھیں مساوات نمبر دو کیا ہے ہمارے پاس آپ اس میں رکھیں اس میں رکھیں جواب ایک کی ہوگا یہ آگی ہمارے پاس سیمن یہ دو وائے مائنس تھیری ایکول ٹو زیرو اب ہم نے جہدر جہدر بھی وائے ہے ادھر مائنس سات رکھ دینا ہے ایکس نفی نفی سات وائے کی جگہ پر آ جائے گا اور یہ آ جائے گا اب اس کو ہم نزید سالف کرتے ہیں یہ ہوگا ایکس مائنس مائنس ٹکرا کے ہو جائیں گی پلس یہ ہوگا ساتھ دو سے مٹپلائی کریں گے فورٹین نفی تین ایکول ٹو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس تو یہ ہو جائے گا ایلیمن اس میں سے یہ مائنس کریں گے تو یہ ہو جائے گا برابر زیرو اب اس کو مزید آگے حل کریں گے ہاں تو کیا صورتحال بن جائے گی ہمارے پاس سٹوڈنٹ اب اس کو حل کریں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس ایکس ایکول ٹو مائنس ایلیمن تو یہ ہمارے پاس x کی ویلیو بھی آگئی تو ہمارے پاس student دونوں ویلیوز آگئیں y کی بھی اور x کی بھی اس کو اب ہم آنسر میں کیسے لکھیں گے میں پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ y کو پہلے find out کریں یا x کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لکھتے وقت x پہلے لکھیں گے ہم نے y کو پہلے find out کر لیا لیکن آپ نے x پہلے لکھنا ہے لکھیں گے ہم minus 11 اور minus 7 یہ ہمارے پاس آنسر ہو جائے گا اور میں آپ کو وہ لکھنے کی ضرورت نہیں بھی سے صرف آپ کو بتا رہا ہوں یہ x کی ویلیو ہے اور یہ y کی ویلیو ہے یہ y کی ویلیو آگئی یہ x کی ویلیو آگئی تو student آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میں نے انہی دو مصابعتوں کو ساکت کرنے کے طریقے سے حل کیا تھا تو آنسر ہمارا اس وقت بھی minus 11 اور minus 7 ہی آیا تھا تو آپ اس طریقے سے حل کریں اس طریقے سے حل کریں جواب ایک ہی ہوگا تو آپ کو طریقے سکھانے کا مقصد ہے جو بھی طریقہ آپ کو آسان لگتا ہے کر لیجئے examination میں وہ صرف اتنا سا پوچھے گا کہ ان مصابعتوں کو حمزاد مصابعتوں کو solve کر دیں تو آپ کو جو طریقہ easy لگتا ہے اسے adopt کر لیں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا topic انشاءاللہ next میں ہم حاضر ہوں گے فارمولے کے طریقے سے فارمولے کو لے کا ہے اس کا فارمولہ بہت سار سپرینٹر مجھے message کی ہے کہ سار یہ فارمولہ سمجھ میں نہیں آتا میں کوشش کروں گا بڑے easy way میں آپ کو لے جاؤں اور فارمولہ آسان طریقے سے سمجھا دوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جانے سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے یاد تو آگیا ہوگا آپ کو کونسا کام ہے کام یہ ہے بیٹا کہ آپ کو subscribe کرنا ہے ہمارے اس چینل کو اور bell icon کو press کرنا ہے تاکہ ہمارے تمام ویڈیو کے notice جو ہے فوری طور پر آپ کو پہنچے update جو ہے آپ رہیں گے تو جب آپ bell icon پرس کر دیتے ہیں تو آپ ہمارے چینل سے link میں updated ہو جاتے ہیں تو bell icon ضرور پرس کیا کریں اپنے دوستوں کو بتایا کریں share اور like بھی کیا کریں comments ضرور بھیجا کریں ہم آپ کے comments کا انتظار کرتے ہیں اور آپ کے comments ہمارے لئے fuel ہیں تو حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت خیال رکھئے گا اپنا بھی اور اپنے اگرد کریں